حال یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے آپ کا فرمان آ جائے آپ کا طریقہ آ جائے تو آپ کے طریقے کو سینے سے لگا لیا جائے گا اور بزرگوں کے قبال کو چھوڑ دیا جائے گا امام تحابی شرح مان ال آتار میں امام ابو یاللہ اپنی مسلم میں لویت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے شام کا ایک حاجی آیا کس شہر کا بیٹا جی آیا شام کا عبداللہ بن عمر کے پاس کہنے لگا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھئے کہا مجھے یہ بتائیے کہ حج تمتو کرنا کیسا ہے حج تمتو یعنی کہ آپ جب مکہ جائیں حج کے مہنوں میں تو پہلے عمرہ کر لیں اور پھر حج کر کے واپس آئیں دونوں کام کریں درمیان میں حلال ہو جائیں عمرہ کر کے ازاد ہو جائیں حلال ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں حج تمتو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگ حج کے مہنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمتے تھے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمرہ بھی کرو حج بھی کرو ترغیم تھی آپ نے حج تمتو کی باربار ترغیم تھی صحابہ اکرام کو اب عبداللہ بن عمر سے یہ آدمی سوال کر رہا ہے کہ حج تمتو کرنا کیسا ہے کہتے ہیں حسن جمیل بڑی اچھی بات ہے کرنا چاہیے وہ آدمی کہنے لگا لیکن آپ کے والے صاحب تو منع کرتے ہیں آپ کے والے صاحب تو منع کرتے ہیں کون عمرہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک حتمت تھی ان کی ایک سیاست تھی ان کی بھی ابو بکر صدیق کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ایک تفعہ آج کریں پھر عمرہ پر یہ دوبارہ آئیں تاکہ بیت اللہ میں روم کے لگی رہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس آدمی سے اب ایک طرف ہے اللہ کے رسول اس طرف کون آپ نے بارد اور بارد بھی کوئی عام بارد نہیں ہے علم کے پہاڑ خلیفہ راجد کہا اس آدمی سے مجھے یہ بتاؤ کہ ایک کام کی ترغیب دی ہو نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے بارد نے اس سے منع کیا ہو کس کے طریقے کو اپنا ہوگے کس کے دور کو لوگے کہنے لگا نبی علیہ السلام کی کون کو اب تو اللہ نے عمر نے کہا ٹھیک ہے بات قطع ہوئی نبی علیہ السلام کے فرمان کو لے لو آپ کی سنت کو ابنالو آپ کی حدیث کو سینے سے لگا لو پتا کیا چلا میرے بھائیو کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں عمر فروغ کی بات آئے تو وہ بھی چھوڑ دی جائے حالانکہ عمر فروغ کتنے بڑے امام علم کے پاہ مصادم مصادم